اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا علیہ واصحابہ وحلی بیتہی اجمائین ایک سینایریو ڈیولپ ہو رہا ہے آپ سب کو پتا ہے وہ ہو چکا ہے پورے ملک میں یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے سب سے پہلے تو میں اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کیا نام تھا اس کا ابتسام ابتسام کہ اس نے کس طرح سے حمد کی اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے گولی چلنے والے کا جلانے والے کا رخ جو ہے وہ اس کی پسٹل کا مورہ یہ سچ بات ہے کہ بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کہ ہمارے اندر ابھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کی غیرت اور جن کی حمد اور جن کا حوصلہ اس قدر ہے کہ وہ اپنی جان کو پیچھے رکھتے ہیں اور جو بھی ان کا مقصد ہے اور جو بھی ان کی ان کی قوز ہے جس کو وہ اپنی طرف سے ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ جان ہتھیلی پر رہ کر نکلے ہوتے ہیں اور بڑی حمد اور حسلی کی اس بچے نے اس نوجوان نے کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ہم سب کو حق کی پہچان عطا فرمائے کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا سینیریو کوئی بھی ہو جس کی جان خطرے میں ہے نہ حق جس کو قتل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس کی زندگی کو تھریٹ ہے اس کی زندگی بچانا اور اس کے لیے ایون اپنی جان کو جو اکھوں میں ڈالنا یہ ہمیشہ ثواب کا کام ہے اور اگلے بندے کی چاہے نیت جیسی بھی ہو جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا جو جس کی لائف تھریٹ میں ہے لیکن اس اس نوجوان نے جو کام کیا ہے نا یہ بڑا اہم اور ما شاء اللہ بہت ہی خراج تحسین اس کو پیش کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اس نے یہ ما شاء اللہ کام کیا ہے کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کے جان بچانے کے مترادف ہے تو یہ یہ بڑا اہم تھا کہ میں نے سوچا کہ اس نوجوان کے لیے سپیشل اپریشیشن جو ہے وہ بنتی ہے تو بے ضرور پیش کروں اور سب نوجوانوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا جب بھی معاملہ ہو اب یہ نہیں کہ کوئی پولٹیکل لیڈر ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا کوئی آپ کا چاننے والا آپ کو کہ فیملی ممبر ہے کوئی بھی ہو جب آپ کو لگے کہ نہ حق اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا اس کی جان خطرے میں ہے تو آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ضرور اس میں دوسرے کی جان بچانے کی کوشش کریں یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے اللہ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اپنی نیڈ کو اپنی تکلیف کو اپنی پریشانی کو پیچھے رکھ کر دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کو آگے رکھیں اور اتنی بڑی بات کے دوسرے کی جان بچانے کے لیے آپ اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیں تو سپیشل اپریسیشن میری طرف سے ابتسام کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں ٹھیک رہیں عباد رہیں شاد رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور ابتسام کو بھی اور اور بھی جتنے نوجوان ہیں ان سب کے لیے ان سب کو ان سب کے لیے میری دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اہل حق میں شامل فرمائے آپ خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اپنے ذہن سے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے بجائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اگر آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این صحیح ہے یا پی ٹی ای صحیح ہے یا جماعت اسلامی صحیح ہے جی ایو آئی صحیح ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں استخارہ کریں کہ مجھے کس لیڈر کا ساتھ دینا چاہیے اور ان میں سے اگر کسی لیڈر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تو یا اللہ تو مجھے بتا دے کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے ملک و قوم کی بہتری کے لیے تو یہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی کے وفات بھی ہوئی ہے بچاتے ہوئے تو وہ جو بچاتے ہوئے اگر کسی نے اپنی جان دی ہے کسی دوسرے کو بچانے کے لیے تو بے شک وہ شہید ہے اگر کسی نے اپنی جان جو اکھوں میں ڈالی ہے دوسرے کو بچانے کے لیے تو ایسا شخص تو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور شہید تو زندہ ہوتا ہے ایسے شخص کے لیے تو ہماری دعائیں ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جتنے بھی ان کے پسماندگان ہیں انہیں سب لی زمین لطا فرمائے اور بہرحال یہ دعا میری سب سے ہے کہ کسی بھی سینیریوں میں اللہ سے ضرور مانگیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں سے رکھے تو یہ میرا ایمپورٹنٹ میسیج تھا اور یہ تمام نجوانوں کے لیے ہے آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم آرین الحق و حقا و ارزقنا تباہ وارین الباطلہ باطلہ و ارزقنا اشتنابہ کہ اہل اللہ ہمیں حق کی پہچان اتا فرما اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق اتا فرما اور باطل کی بھی سمجھ اتا فرما کہ باطل کیا ہے اور اس سے بچنے اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق اتا فرما